دیکھنے والوں چانے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مہمانوں سے بات کرنے کے لئے ایک محضب محول بناتا ہوں آپ لوگ پڑھ کے سارا خراب کر دیتے ہیں اے مہمانوں کو ایکسپورٹ ہے پاک امریکن ریشنز کے اندر سیاست داروں کو ملاتے ہیں دونوں ملکوں کے اور آپ ان کو ستارے پاکستانی مل چکا ہوا ہے جناب شاید خان اور شاید صاحب امریکہ تشریف لائی میں ہیں اور ہماری دوسری مہمان کراچی تشریف لائی میں ہیں موڈل ہیں ایکٹریس ہیں آپ سب ان کو ڈراؤں میں دیکھتے ہیں پلیز ویلکم سوزین فاطمہ موسیق 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 سوزین، ایکٹریس مہمان بھائی خوبائم ایکٹریس لمہ مشکل میرے کیونک کراچی رہے کار بema پر آپب سو زیرورک بریک لاؤ انجنی کرتا میں آپ کے لئے شیر کہنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے سامنے شاید خان صاحب آگے میں کہنا پہلے یہ نا واسطہ ایک میں گل کر لوں جی جی پلیز پھر میں شاید خان صاحب ایک میرا کام کرا دے نا میری ٹرامپ نل گال کرا دے نا ایک میرا کام کرا دے نا میری ٹرامپ نل گال کرا دے نا میں وہ دے پہر ہی پہ جانگا میرا ملٹی پالو آ دے نا تا دی نا تے میری ہاں دونے کنے سیٹنے آپس وچ تا دی نا تے میری ہاں دونے کنے سیٹنے آپس وچ پرمبر سامن کے بیٹھی ہے ایک اکتیلی ماچس وچ پارے باب فاہا باب مدھا ہے مجھے آگے لیکن سمجھ نہیں آئی مجھے آگے شیر سنو کے تاں وہ آگل ہو نہیں ہے دیکھو میرا آج شیر نہ لڑکی واسے نہ بزرگ لڑکے واسے میرا شیر اگا اپنی بیوی واسے انہوں ڈیڈیکیٹ کرنا جی انہوں نے تسے لڑکی نہیں سمجھنے نہیں نہیں بیوی ہے نا شیر آجی کہ ہر بیوی بہت کیوٹ ہوتی ہے ہر بیوی بہت کیوٹ ہوتی ہے جب وہ سائلنٹ اور میوٹ ہوتی ہے شاید صاحب یہ بتائیں مجھے کہ یہ آپ کیا کلر کوارڈنیشن کر کے آئیت سے ذہن کے ساتھ کس جگہ کوارڈنیشن نظر آ رہیا کیا انٹرڈکشن کر رہا ہے شاید صاحب نے اپنا نہیں کچھ پی نہیں کوئی خاص بات انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا امریکن ویزا لگا ہوئے کے نہیں لگا ہوئے انہوں نے تو بھی مہرکا خان صاحب نے وائیڈ پینڈکوڈ پایا پنک اڈدی شڑ پائیے ماشاءاللہ دو سوڑے لٹ اپا لگ رہے مجھے میں نے دو سوڑے لٹ اپا لگ رہے کیا بات ہے سی اسٹیشن پر اپنی چار دکانے ہیں سر بہت اچھے سر آپ بتائیں یہ آپ نے کہاں سے لیا تھا تڑے نافزہ انگریز کتھے مرے ہیں دوسرا غلط ہے مرن والے انہیں پینڈکوڈ پایا ہے انگریز انہوں نے کہہ رہا تھا کی کہ تم ہمارا جتنا پینڈکوڈ لے کر گیا ہے ہمیں چاہیے اب ہماری جائیں سیزین آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں بلکل آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کی کومیڈی ہوتی ہے پھر سنگنگ کا ہوتا ہے پھر آپ سوال جو آپ کرتے ہیں ہم لوگ کے غنگل فنہ آ رہے ہوتے ہیں اگر یہ کومیڈی کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں آپ بزن نہیں سناتے ہیں آپ کوششن کرتے ہیں میں کوششن کرتا ہوں یعنی یہ بھی آئیڈیا ہے آپ کو یہ ہے بلکل یہ تو پھر میرا جو سفر ہے وہ آسان ہو گیا نہیں بلکل صحیح کہا یہ سر آپ آگئے اور امریکن حالات پھر سے ایک بار خراب ہو گئے بہار آگئی تو یہ بتائیے تھا کہ یہ بہار آئی کے نہیں آئی میں تو اپنی فیملی وزٹ پر ہوں آپ کو بالو میں کچھ بزنس انٹریسٹ رہے ہیں پاکستان میں تو اس سلسلے میں ریگولر آنا جانا رہتا ہے اس وقت ٹائمنگ ایسی ہے اے دیوازے بھائی ماشاءاللہ پاکستان آن جانے انہا لگا رہے ہیں مگر یہ بتائیے یہ جو ہمیں پہ چلا کہ انہوں نے کچھ اور کہا ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ اور سنا یہ اصلی والی کہانی کون سی ہے ان میں سے کال تو یہ ریکارڈیڈ ہوتی ہیں جنرلی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جب کوئی بات کرتا ہے تو آثانٹک ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ ریلیز کر دینی چاہیے انہیں اور کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں جو پہلے نہیں ہوتی نہیں مگر ایک بالکل ایک وہ پہلی ٹون ہی غلط سیٹ ہو گئی اس لیے کہ یہ بات جب بھی کوئی ایس پاکستان ڈائلوگ ہوتا ہے even at the diplomatic level low level پر بھی تو یہ conversation ہوتی ہے اور یہ public information ہوتی ہے issues related to terrorism اور باقی جو افغانستان پاکستان تو یہ کوئی ایسی abnormal بات نہیں ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے recent times کے اندر امریکہ کے اندر کافی حد تک ان کے جو white house سے اس قسم کی باتیں آتی ہیں پھر refute بھی ہوتی ہیں پھر change ہو جاتی ہیں تو ایک عجیب سا white house ہے وہ بھی اب پچھلے ایک ڈیڑھے سال سے آپ یہ گری کرتے ہیں گے نہیں ہاں وہ ملٹی کلر white house ہے بالکل کہ وہ جو دل میں چاہتا ہے بول دیتا ہے پھر خود ہی اس سے backtrack بھی کر جاتا ہے تو یہ بھی ایک liberty ہم لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پھر call ابھی تک leak نہیں کی کہ کس نے اصلی بات کی تھی لیکن اس میں بات ہزی کوئی controversial ہے نہیں ایک تو افغانستان کے ریفرنس ہے اور دوسری terrorism کے ریفرنس ہے تو بات کوئی اس میں controversial ہے نہیں I don't know کہ یہ اس بات پہ why are they picking on each other اور یہ white house ہے نہیں آئی یہ department of state سے آئی ہے مائک پومپیو کی office ہے مائک پومپیو کی call تھی but I still don't think this is a big deal You don't think it's a big deal It's not a big deal اس کی recording نہ بھی آئے تو خیر ہے نہیں recording نہ بھی آئے تو یہ بات تو پہلے بھی press میں ہے آپ google کر لیں تو آپ کو 500 سے زیادہ statements مل جائیں گی جوی شاہ بھی پہی ہوتے کر دے کی نہیں یہ ہوتے جی ہم سائینوں تنگ کر دینے جی سالکہ ہم گرفت پٹھی کر کے تو سائٹ ہندے کر دینے ہاں جی یہ امریکہ چلیڑے انگریز لڑے ہندے ہونا دیاں چکلیاں کر دینے جی سر دستو اب یہ میں تو ایکسپین کرنے بیٹھوں گا تو میں تو پاہ رہا ہوں جن گل کم دی اور یہ تو اسے بھی چھوڑ کال پاتی ہے چلے آپ کی آسانی کے لیے بتاہتا ہوں he was also a member of the steering committee ہیلری فور پریزیڈنٹ اچھا 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 ٹیران ہی دکان ہوتے ہاں 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 اکرم صاحب پاگل ہو بھیجے تسیح یار دکان کسی اور دی ہوتے کام کر دینے بھائے مو میں ویکسین بھر کے لاتے ہیں پولیوں کے کترے یا نہیں اچھا جی اور تینے منیز چکر چندر بھی رہنے بچے انجی رہ گئے سارے آپ ہی گئے یہ نا نا کہتے بچے ہیں جن میں رہا گیا ہیلری کلنٹن کی جو پریزیڈنچل کیمپین تھی آپ اس سے آشنا تھے یہ تو پوچھیں ہیلری کلنٹن ہے کون کون ہے ہیلری کلنٹن ساڑے ملے اوپر ٹھیلا آئی ہے دھانے پہ ملیوں پیار ادھا اگر یہ بتائیے کہ ایک بڑا آج کل پوزیٹیوٹی چل رہی ہے پاکستان کے اندر تو یہ پوزیٹیوٹی آپ کو یہ فیل ہو رہی ہے کسی حد تک ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے اچھا مران خان آیا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا حالات کو ٹھیک ہونے میں آپ بولیں کہ فوراں سے دوسرے دن ہی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ تو آپ یہ کہہ رہی ہے نا کہ یعنی کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے پرفارمنس شو کرنے کے لیے بلکل مجھے بتائیں ایک دن میں یہ ایک دو گھنٹوں میں یا دو مہینے میں یہ ایک سال میں کونسی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے بلکل ہر چیز کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کا تعلق انٹیئنمنٹ کی فیل سے ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس نہیں گورنمنٹ کو انٹیئنمنٹ کے لیے ایک تو اچھا سکرپٹ نہیں آرہا اچھی کاسٹنگ نہیں ہو رہی نہیں اس کے لیے کیا امران خان سا فوت سکرپٹ لکھتے ہیں نہیں امران خان نہیں لکھیں گے نا مطلب وہ اگر گورنمنٹ کی بات کرے تو گورنمنٹ جو سپورٹ کرے گے ہماری میڈیا کو وہ میں چیز کہے بتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے نیوور ہود میں دیکھیں انڈیا سے ہی کمپیر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو انڈسٹری کو تو پاکستانی انڈسٹری is far behind in the dust اس کا ایک جو instant طریقہ ہے وہ انڈسٹری کو ٹیکس فری کر دیا جائے دس سال کے لیے موویز کو ٹیکس فری کر دیا جائے دس سال کے لیے تو ایک تو بہت ساری جو scattered funds ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں وہ they will come into the industry انڈسٹری بھڑ جائے گی انڈسٹری میں نئے لوگ آئیں گے نئے opportunities پیدا ہوں گی and there's a tax holiday for 10 years 5 سال بھی دے دیں so that should actually be very very good for the industry package تو پچھلی گورنمنٹ نے بھی announce کیا تھا پتہ نہیں اللہ جانے وہ implement کب اور کون کرے گا یہ ہمیں ہی نہیں پتا کہ وہ announce تو میشہ ہو جاتے ہیں implementation پہ آکے نہیں یہ تو اگر announce کا مدب تو ہے نا policy بن گئی right ہاں نہیں policy بہت ایک concrete policy announce کی تھی انہوں نے وہ خیر ہم نے اس کی practice ابھی تک اور application دیکھنی ہے ابھی تک کہ کہ کہاں تک ہو سکے ویسے انہوں نے کہا کہ آپ agree کرتی ہیں ان کی suggestion سے اگر tax free کر دیں گے تو بہت فرق پڑے گا آپ لوگ تو tax دیتے ہیں بقاعدہ سارے full return کے ساتھ دیتے ہیں بلکہ کچھ نہ بھی پانی پہ بزلی پہ نہیں اپنی جو آپ لوگ کی جو ہوتی ہیں salaries ہوتی ہیں یا جو آپ کے face فیسز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ لوگ کو tax cut کے ملتا ہے سر بڑا دیکھیں یہ ایک جگہ پہ فنکار جو ہے وہ بچارے tax دے دے کاغل ہو گئے ہیں اور اتنے politicians ان کے taxes ہی کچھ نہیں ہوتے tax base تو بہت کم ہے نا 0.7% یہ پیار سدھے کر لو کاسکاسکہ جوتی دھلی ہونا موریاں ہوگی یہاں جے دے موسیقی